آج دوستوں ایسے ہیں امید کرتا ہوں سارے دوت کہدے سے ہوں گے آج ہم اس گاڑی میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو میں کہ جن لوگ پر یہ جو ہماری پارکنگ رہتا ہے یہ پارکنگ ریٹ پی ہے اس کے حوارے میں بہت لوگوں کو کنفیوزن رہتے کس کا سیوچ کہاں پر کشے ہوتا ہے کب اپ ہوتا ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا میں یہ اس کا جو سنسر لگا تھا پیچھے بھلاف کے اندر بڑا مربع اسے بڑنر بھی میں اس میں لگا رہتا ہے وہ سنسر جیسے ہم یہاں سے جو پارکنگ پرنگ ہٹاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہوا آتی ہے وہ ہوا آ جاتی ہے ہوا کی ذریعے سے یہ سوچ جو ہوتا وہ آف ہو جاتا ہے جب آف ہو جاتا تو یہ لائٹ بند ہو جاتی ہے یہ لائٹ آف ہوگا جسے کہ لائٹ بند ہو جائے گی ایسے بند ہوتی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی میں نے اس کے ہی کام کھا گا تو میں نے سوچ ہے سوچ کے بارے میں بھی بات کر دیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں بھی بات کر دیے کیونکہ بھی حساس ہے پیچھے بھلک کے پاس اور یہ ابھی تو بات کریں گے پارکنگ بریک کے بارے میں ہینڈ بریک ہے اس کا پارکنگ بریک آتا ہے ہینڈ بریک لگے لیکن کوئی بھی ہوا نہیں کوئی بھی ہوا نہیں ہے جیسے پارکنگ بریک کرائے گے تو یہاں پہ ہوا آئے گی ہوا آنے کے بعد یہ سوچ روک ہے یہ آف ہو جائے گا کہ یہ لائن جو ہمارے کٹ ہو جائے گی مجھے کیا ہوگا پارکنگ بریک جو لائن لگ جائے گی تو پارکنگ بریک ہمارے جو ایک کیویٹ ہو جائے گا وہ پیسے آپ کو تار کے مطلب سے دکھاتا ہے جیسے کی دیکھیں گے جیسے میں نے یہ پرکنگ سوچ ہٹا دیا ابھی کیا ہوگا پارکنگ جو لائٹ بریک وہ بند ہو گئے کیونکہ وہ آف ہو جائے گی ابھی وہ لائٹ بند ہو گئے چلو ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں گے جیسے کہ حساس جو ہے لکھلا ہوا ہے پھر بھی کہہ رہی پارکنگ بریک ٹیویٹ کا ساؤنڈ بھی آ رہا یہ پارکنگ بریک ابھی جو ہے نائی چل دے ہینڈ بریک جلا لگا ہوا ہے ابھی اس کے اندر تار اوپر لگا دیں گے یہ سوچ کو باہر سے کنیکٹ کریں گے تو یہ لائٹ جو جلنا شروع ہو جائے گی کیسے آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں جیسے کہ ابھی میں نے بائی پاس کرتے ہیں سوچ یہ رہی ہے سوچ صحیح ہے کہ سوچ کو خراب نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو بائی پاس کیا اور آپ جائیں گے پھر دوبارہ سکو تب دونگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ لائٹ چل رہی ہے یا بند ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ بریک جو ہے آپ کی پی ابھی آگئے یعنی فارکن بریک آگئے یعنی جب ہمارا یہ لائٹ جلتا تو ہمارے بلب میں اس سمیں بلب ربہ میں ہوا نہیں ہوتی ہوا نیا جائی سے اس کو اٹھائیں گے اوپر کریں گے وہاں ہوا نکلنا جہاں پہ سوچ ہے وہاں پہ ہوا نکلنے چالو ہو جائے گی کیونکہ میں اکیلا ہوں تو یہ تو آپ کو نہیں دکھا سکتا لیکن اس کے اول بھی ایک دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں گا جس کے طرح سے آپ اگر کیونکہ یہ ویڈیو بنایا ہے یہ پروپر ہے یہ گاڑی میں نے دیکھے ہوئی تو کوئی کہ رہا کاربا کا پروبلم ہے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی اس کے لئے ہوا کو بھی میں نے چیک کیا ہوا کا ایک باہر ڈائیگرام ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا اس کو سمجھاؤں گا بھی آخر ویڈیو میں آخر لکھا ان سے نمبر پہوا کپائی پاتھا ہے کون سے نمبر سے زیادہ ہے اس کو پھر کر دیں گے اچھے سے ابھی کیا ہوا ہمارا پارکنگ برے ایکٹیویٹ پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں یہ بلپ یہ کہاں سے اس کا پائپ آتا ہے پائپ کہاں سے آتا ہے یہ بلپ جو ہے اس سے ایک پائپ جاتا ہے ڈائریکٹ یہ جو کے نیچے پائپ لگا نمبر ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آگر میں جب ڈائیگرام بتاؤں گا تو یہ بلپ ہے یہاں سے پائپ جاتا ہے یہاں سے پائپ کہاں جائے گا یہ ادھر آئے گا یہ اس کا یہاں پہ پائپ آئے گا یہ بلپ یہ بلپ پائپ آئے گا اس کا بھی نمبر میں بتاؤں گا کر میں آپ کو اس کے بعد ہمارا یہ پائپ کہاں سے یہ ہمارا آیا ہوا ہے یہ جو ہمارا بریک سلنٹر لگا ہوا بڑا اس کے لئے دو نمبر رہیں گے یہاں سے پائپ کچھ کرنا ہے یہاں سے پائپ آئے گا یہاں سے پائپ آئے گا بڑا ہمارا ہمارا دیکھیں گے اس میں ہوا نہیں ہوگی دونوں میں ہوا نہیں ہوا نہیں ڈیکڈنوں میں ہوا نہیں �� کیونکہ ہوا نہیں ہے تو سپرنگ اس کے اندر legg گ 3 یہ دنوں میں ہوا نہیں ہے یہ Hollywood یچین ہم اینڈرک لگائیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں کس پر میں ہوا آ رہے گے اب ہم اینڈرک کو ہٹائیں گے کہ ہوا ہمیں پہلے پوری کرنی ہے ہوا پوری کرنے کے بعد جب اسٹاپ لائٹ چلا جائے گا اسٹاپ لائٹ کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا ہوں گا کہ آپ کو پتہ چلے اسٹاپ لائٹ کا کدھر سے آتا ہے دیکھیں کہ اب اسٹاپ لائٹ کا جو نسان ہے وہ چلا گیا اب ہم سپارکنگ بریک ہٹائیں گے دیکھیں کہ اب آو گیا ساتھ کے اوپر ہو گیا ساتھ آٹھ یہ ابھی اینڈرک کو ہمیں ریلیز کرنا یہ ہٹا دیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے پارکنگ لائٹ جو ہے چلی گئی یہ پارکنگ لائٹ گیا اس کے اندرہ جو ہمارا سنسر ہے اس کے اندرہ بھی ہوا آ گیا ہے اور بوشٹر میں کس میں ہوا آئے گی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہوا جو ہے آ گیا ہے اگر ہنڈرک لگا رہے گا تو اس میں ہوا نہیں آگا جیسے ہم بریک لگائیں گے تو اس میں بھی ہوا آ جائے گی جب بریک لگائیں گے تو دونوں میں ہوا آ جائے گی جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا تھا بھی میں دوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ڈائیگرام جو اس کے مادہ میں سے کہ یہ جو ہمارا ہینڈ برک ہوتے کیسے کام کرتا ہے جو پریشہ رہتا ہے وہ کہاں کہتے ہیں سب سے پہلے ہم آئیں گے ہینڈ برک ہی یہ ہمارا جو رہتا ہے یہ ہمارا ہینڈ برک ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے میں تین پائپ رہیں گے ایک پائپ کی ایک نمبر رہتا ہے تین نمبر اور گیارہ نمبر رہتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں بلپ کے اوپر یہ ہمارا مائن بلپ رہتا ہے بلپ ہتس بھی سے بولتے ہیں مائن بلپ سے رہتا ہے کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تین تین پائپ مل جاتے ہیں تین پائپ ملیں گے دو نمبر ہمارے نمبر اور چاند نمبر یہ پائپ ملتے ہیں جو کہ چاند نمبر کی ہوتا ہے وہ سیدھا ہمارا کنیکٹ ہوتا ہے گیارہ نمبر سے یہ گیارہ نمبر سے کنیکٹ ہے یہاں پہ یہ ہمارا چاند نمبر یہاں پہ ہے یہ چاند نمبر پائپ چاند نمبر رہتا ہے پھر ہوئی اس کے بعد ہمارا یہ یہاں پہ رہے گا یہ 23 جو ہمارا بلپ رہتا ہے یہ بلپ کی جو تیس نمبر پائپ رہے گا جب تیس نمبر پائپ رہے گا وہ میں آپ کو چکین کیوں یہ تیس نمبر پائپ سیدھا کنیکٹ ہوتا ہے کنیکٹ ہوتا ہے بلپ مربع سے یہ بلپ مربع ہے یہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ یہاں اس میں اس میں جو پارکنگ بریک جو رہتا ہے وہ بھی سوچ اس میں تین پائپ رہتے ہیں ایک تو سیدھا آپ کا چلا جاتا ہے بریک سرنڈر میں چلا جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارے دو بچتے ایک پتلہ سا پائپ رہے گا اور ایک پائپ کے اندر آپ کو اس کے ساتھ میں ایک سوچ لگا رہتا ہے جیسے وہ ہوا نکل جاتی تو وہ سوچ جو ہوتا پارکنگ بریک کا وہ آن ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ہماری ہوا جو ہے پھر جب ہماری بریک کو چھوڑتے ہیں مطلب لگا چھوڑتے ہیں جانے کے لئے پارکنگ کے لئے تو اس کے اندر سے ہوا آ جاتی ہے جب ہوا آ جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے جو پارکنگ کا پی کا نشان آتا ہے ہمارے میٹر میں اس کو بند کرتا ہے یعنی سوچ جو ہوتا ہے اس کو آن کر دیتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے یعنی جو ہمارا سوچ رہتا ہے وہ کام جب پریسر رہے گا جب وہ رہے گا جو پریسر نہیں رہے گا تو رہے گا آن پریسر پہ ہے تو ہو گئی یہ بات اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ دو نمبر سے جو پائپ نکلا ہوئے دو نمبر کا جو پائپ ہے اس میں ہوا ہے یہ ہوا کدھر جاری ہے ہمارے بریک پوشٹر میں بریک پوشٹر میں ہوا جاری ہے اس میں کب ہوا جاتی ہے اس میں ہوا یہ جائے گی بارہ نمبر پہ یہ جائے گی ہمارا بارہ نمبر پہ یہ یہاں پہ رہے گا ہمارا یہ نمبر بارہ گیارہ نہیں بارہ یہ یہ رہے گا بارہ بارہ پہ جاتا ہے ہمیشہ جب آپ کا ہینڈ بریک لگا ہوگا ہے یعنی ایکٹیویٹ پوشٹر میں اس میں آپ جب بلپ کو چیک کریں گے تو بارہ نمبر پہ آپ کو کوئی بھی بریسر نہیں ملے گا بارہ نمبر پہ ملے گا گیارہ نمبر کیا ہوتا ہے جب ہم بریک لگاتے ہیں اس سمیں ہوا آتی ہوں آپ پہ اب بارہ نمبر پہ کب آتی ہے جب ہم بریک کو ہٹاتے ہیں بریک کو ہٹا دیتے ہیں جسے گاڑی چلانے کے لئے جب ہم کو ہٹانا رہتا ہے جب آتی ہے اگر وائی ڈیفالٹ کہیں جیسے ہمارا ہینڈ بریک نہیں لگ رہا تو ہم کو یہ ایریہ چیک کرنا بہت زوری میں شاروں میں پائپوں میں ہوا چیک کرنا پڑتا ہے کہ ہوا آ رہا یا جا رہا نہیں جا رہا کیونکہ سارا اس کا جو کنٹرول رہتا ہے وہ اس پلک کے اوپر نرور رہتا ہے بھلا مربع اسے بولتے ہیں اس پلک اس کی لوکیشن جو ہوتی ہے سنگی کے پاس پیچھے بھی ہوتی آگے بھی ہوتی اور کہیں بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ساتھ کارسیت ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ہمیشہ سچ ملے گا پارکنگ لائٹ کا جو کہ بتاتا ہے کہ ہینڈ بریک ہمارا ایکٹیویٹ ہے کی نہیں ہے جو کہ میں ہمارا رہتا ہے اسی جیسے آپ یہاں سے نکلیں گے تیس نمبر سے تیس نمبر پائک اسی میں سے ایک آپ کو تی مل جائے گا تی جوائنٹ ہوگا جو تی یہاں آپ کو تی جوائنٹ مل جائے گا تی جوائنٹ ملتا ہے کیا ہوتا ہے وہ وہی بلپ کی تیس نمبر کی ہوا جاتی ہے برا مربع میں یہاں پہ اور وہی ہوا جو ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے کہاں پہ ایک نمبر پائک پہ ایک نمبر پائک پہ جیسے کہ آپ سبھی بھائیوں کو پتا ہے کہ میں کاربین الیکٹریسین ہوں ہوا کا کام نہیں کرتا ہوں کئی بھائیوں کو ریکشت تھی اسی لئے میں نے ایک ویڈیو بنانے کوشت اس میں کوئی بھی گلتی ہو اپنے حساب سے آپ چیک کر لینا اپنے حساب سے ہی آپ چیک کر لیں کیونکہ موڈل کے حساب سے تھوڑا بہت چینجس ہو سکتا ہے کسی بھی گاڑی میں چاہے جپالی گاڑی ہو یا زرمنی گاڑی ہو موڈل کے حساب سے تھوڑا بہت چینجس ہو جاتا ہے اسی لئے سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہمارا پھر بھی بھی نہ بھولے یہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقشد ہے کیونکہ یہ ایک بڑا ہے اور ہمارے کی بجے سے ویڈیو بنایا ہے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کو پالو کرتے ہیں کتنے سبسکرائب کرتے ہیں اور کتنے لائک کرتے ہیں لائک کریں گے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ لائک کرنے سے میرا فائدہ ہے اپنا پرسندلی فائدہ بھی ہے اور ویڈیو بھی وائرل ہوتا ہے اس لئے چینل کو لائک کرنا پہلکل بھی نہ بھولیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور جس میں آپ کو موائل نمبر مجھے ہمارا تو موائل نمبر کئی ویڈیو میں ہے اس کو چاہیے آپ وہاں سے لے شکتے ہیں ہر ویڈیو میں نہیں ہے لیکن آخر میں ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے لئے ہر ایک بھی زیادہ تر ویڈیو میں آپ کو میرا موائل نمبر مل جاتا ہے اوکے جی سلام علیکم خدا حافظ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے سلام علیکم